تو سٹیل میں بیم کا ویڈیو ون بیم کیا ہے ایک ہورزونٹل میمبر جس کو سپورٹ ملتا ہے جس کے اوپر لوڈ آتا ہے لیکن خاص بات یہ ہے بیم کو ہے جس کی ایکسز کے پرپینڈکولر دشا کے لوڈ ہوتے ہیں اور بیم مڑتی ہے ڈیفلیکشن ہوتا ہے بینڈنگ ہوتی ہے اس وجہ سے بیم میں بینڈنگ مومنٹ ہوتے ہیں شیئر فورس ہوتے ہیں اس کے لئے اپنے چیک کرتے ہیں بیم کو سیف ہے یا نہیں اور ڈیزائن کرتے ہیں بہت سمپل ہے بیم سٹیل میں بیم کو لے کے ڈیزائن کرنے کا تھیوری میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو اس کی ڈیزائن ہوتی ہے بینڈنگ مومنٹ کے لئے بینڈنگ مومنٹ کے ویلیو لوڈ جو بھی لگ رہا ہے اس وجہ سے کتنا بینڈنگ مومنٹ میکزیمم آئے گا بیم پر وہ نکال لیتے ہیں مان لو میکزیمم بینڈنگ مومنٹ ہے capital M تو ایک فارمولا یاد ہوگا M by I equal to F by Y اس سے کیا مل گیا F M by I multiply by Y M ہے maximum مومنٹ I ہے cross section کا moment point of inertia اور Y ہے neutral axis سے سب سے دور fiber کی دوری جیسے اگر یہ I ہے اور اگر یہ neutral axis ہے یہ section ہے تو Y یہ لے سکتے سب سے دور neutral axis سے سب سے دور والے point کی دوری اب یاد ہوگا I by Y کو اپن section modulus بھی کہتے ہیں تو اس طرح سے اپن اس فارمولے کو لکھ سکتے ہیں M by Z اور ایسا کر کے اپنے کو بیم میں سب سے ادھک stress کتنی ہے وہ مل جائے یہ سب سے ادھک stress allowable bending stress سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے F should be less than sigma allowable bending stress compression میں اور allowable bending stress tension میں دونوں الگ ہیں compression میں اور tension میں ان دونوں سے یہ کم ہونا چاہیے اس کے value کیسے ملے کی اگر beam اگر 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 sagging ہو رہا ہے beam اگر اس طرح سے deflect ہو رہا ہے اگر جو بیم بیم اگر اگر پورشن ہے اس میں آتا compression نیچے کے پورشن میں آتا ہے نیچے پورشن میں tension now compression والا حصہ ہے اس میں buckling ہونے کا chance رہتا ہے سن کے عزیب لگ رہا ہوا کہ beam میں بھی یہ چیز آگئی پر یہ beam میں بھی ہوتا ہے اور اس وجہ سے اپن کو یہ beam buckle نہ ہو اس کے لیے ایک اپائی یہ کر سکتے ہیں کہ جکڑ کے رکھ سکتے جیسے کہ beam کا اوپر اوپر کا حصہ ہو سکتے اپن floor کے اندر دبا دیں کر سکتے ایسا floor کے اندر اگر یہ حصہ دبا ہوا ہے تو یہ buckle نہیں ہوگا ایسی condition کو بولتے beam literally restrained ہے ایک condition بنتی ہے سمپل سی بات ہے اگر یہ شبد آ رہا ہے اس کا مطلب ہے low buckling یہ دھیان رکھنا ہے اگر یہ condition ہے تو جو bending کی stress ہے allowable allowable maximum bending stress یا کچھ بھی کہہ تو allowable bending stress یہ دونوں same ہوتی ہیں tension اور compression میں یہ دونوں same ہوتی ہیں 0.66 F Y F Y سوال میں نہیں دیا ہے تو کیا لینا ہے 200 حالان یہ بھی نرور کرتا ہے F Y member کی thickness کتنی اس پہ نرور کرتا ہے میں بتا دیتا ہوں ہے اگر thickness 20 سے ادھک ہے سوری 20 سے کم ہے یا 20 کے برابر ہے تو F Y کی value 200 لینا ہے اگر thickness 20 سے ادھک ہے اور 40 سے کم ہے یا 40 کے برابر ہے تو 10 سے کم 240 اور اگر 40 ہے اگر 40 سے ادھک ہے تو 230 لینا ہے یہ چھوٹا سا ایک table بنا دیا ہے تو یہ جس کے آس پاس بیم میں جو پلیٹ ہیں ان کی تھکنیس کے حساب سے یہ ہے most of the condition اپن کے سیلیویس میں جیسے سوال کرتے ہیں اپن دیکھیں گے 20 سے کم ہی ملتی اپنے کو اور اپنا کام یہ ڈائس وں سے ہو جاتا ہے پھر جیسے objective سوال اب آرنے والے ہیں تو ہو کنڈیشن کے لیے سگمہ abc اور abt الگ آئے گا اس کنڈیشن کے لیے سگمہ بینڈنگ میں ٹینشن بینڈنگ میں کمپریشن کی اللہ آبیل سٹریس اس کنڈیشن کے لیے الگ آئے گی توڑا تھوڑا انتر رہے اگر بیم لیٹرلی ری سٹینڈ نہیں ہے یہ کنڈیشن اگر نہیں ہے تو اس کو بلتے ہیں ان ری سٹینڈ بیم تو بیم میں بکلنگ ہو سکتی ہے تو جیسے کولم میں بکلنگ ہو سکتی والی کنڈیشن رہتی تھی تو اپن کیا کرتے تھے سلینڈر نیس ری کے بیسیز پہ اپنے ٹیبل سے یا فورمولے سے نکالتے تھے کہ allowable سٹریس کتنی ہے تو اسی طرح سے بیم میں بھی چونکہ اب یہ بکلنگ کا چانس ہے تو اپن allowable سٹریس کتنی ہے وہ اپن کو الگ سے نکال نہیں پڑے گی اس کے لئے دیکھو یہ بڑا سا table میں دیا ہوا ہے میں کتاب کا دکھا رہا ہوں تو اس میں کچھ کچھ ہے کیا f iso ہے تو ہاں اپن یہ allowable refer کر سکتے ہیں پھر کیا thickness of flange اور thickness of web کا رشعہ دوسر ادھک ہے پھر کیا d1 یعنی depth of web اور thickness of web 85 ادھک ہے اگر condition satisfy ہو رہی ہے تو یہ allowable دیکھنا ہے اس میں دیکھیں گے کیسے یہ total depth butter flange کی چوڑائی oh sorry flange کی thickness thickness of flange total depth butter thickness of flange اس کا ratio کیا یہ دیکھوں مال لو 30 آیا تو اپن کو پھر یہ والا readings میں دیکھنا ہے اور ادھر ہے l by r y l ہے effective length of beam اب beam میں effective length compression حصے کی لینا یہ اس کا سوال ہے تو یاد end condition الگ column کی رہتے ہیں تو اس basis پہ column کا effective length ہو جاتی ہے اس طرح سے beam میں باقی جگہ تو ٹھیک ہے لیکن compression حصہ ہے اس کی effective length نربر کرے گی کہ end condition کیسی ہے fixed end ہے free ہے partial fix ہے کیسی اس بار پر depend کرے گی وہ بٹا ry ry اور ry ایک ہی بات ہے یاد اپنے پہلے بھی سوالوں میں solve کرنے میں y ry نکالا تھا اپنے جو بھی section use کریں اس کے ry steel table میں مل جاتے اس سے بھاگ دینا ہے پھر یہاں پہ value لکھ ہے مال لو اپنا آیا 130 تو 130 یا 140 کے بیچ میں 135 تو ان دونوں کے corresponding value کے بیچ کی value لیں گے اگر مال لو 132 آتا ہے تو پھر interpolation کریں گے یہ چیز بھی دیکھنی ہے اگر 85 سے کم ہے یہ ریشاو اور یہ ریشاو 2 سے کم ہے تو اگر 8 دو یا دو سے کم ہے یہ ریشاو تو یہ اگر میں لکھ بتا دیتا ہوں کیا چیزیں چیک کرنی ہے کون دون سے ریشاو دیکھ نئے ہے ایک تو فلینج کی ثقنیس بٹا ویب کی ثقنیس کا ریشاو کیا دو سے کم ہے اور ادھ تر آپ دیکھ دو سے کم ہی آئے گا اس کے بعد depth of web بٹا thickness of web کیا یہ ریشاو 85 سے کم ہے تو یہ نربر کرے گا کون سا section اپر نے لیا ہے اور کیا f y ڈائیس و کے برابر ہے تو second table use کرنا ہے وہ table کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے یہ پہلے تو یہ ratio 3 آپ کو نکال نے ہے ان کی value کتی آ رہی ہے 3 کیا 2 ratio نکال ہے ان کی value کتی آ رہی اس سے معلوم پڑ جایا کون سا table آپ کو پیوگ کرنا ہے اس کے بعد table میں value کیسے دیکھنی ہے overall depth section کی کتی ہے بٹ روائے یا روائے لکھ دو روائے لکھ دو ایک ہی بات یہ دونوں value کتنی آری اس کا سوال سوال کر دکھاؤں گا value کتی آئی کیسے لینا وہ سب اس سمجھ میں آجائے تو یہ نہیں بھول گئے تو کام نہیں چلے گا 2 4 بار اس کے سوال سوال کر دیکھ تو یہ کرنے کے بعد اپن کو table سے مل جائے گی allowable bending compression کی stress compression والی کیونکہ اپن buckling کی وجہ سے کتی stress کم ہو کے اپنے کو ملے گی وہ اپن table سے نکالتے ہیں tension والی تو وہ ہی رہی 0.66 f y manless میں compression کے لئے چیک کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے table سے جو آ رہی ہے stress allowable اس کی بھی ادھک سیما ہے وہ ہی والی جو اپن نے ری سٹینڈ والی میں دیکھا تھا 0.66 f y اس سے ادھک نہیں آنا چیئے value table سے اگر اس ادھک آئی تو اپن کم مالی لیں اس سے ادھک نہیں آنا چیئے کٹ نا ہے اس سے ادھک اس سے یہ ادھک نہیں ہونا چاہیے تو اس کو یہ سیمول یہ رہے گا اب جو اپن نے table میں دیکھ نے کے لئے l by r نکال رہے r y اس میں یہ joh l ہے اس کو کیا لینا یہ آپ دیکھتے ہیں لینا نربر کریں گا کہ l کی value کتی لینی ہے اس کو میں ایفیکٹیو لینڈ لکھتا ہوں تو سب سے پہلے دیکھو اگر سمپلی سپورٹڈ بیم میں اور torsion کے against this trend ہے torsion کے against this trend ہے مطلب اگر یہ بیم ہے تو یہ ایسے ایسے نہ گھوم پائیں اس کے لیے اس کو جکڑ رکھا ہے اس کے لیے اس کو secure کر رکھا ہے ری سٹین کر رکھا ہے ری سٹین کر لیا یعنی سمجھ دو پکڑ کر رکھ لیا تو یہ اگر بیم ہے اور اگر یہ ایسے ایسے گھوم گی تو تورشن آئے گا اس کے اگر تیجی سی ایسے مال لیا اس کے لاب کمپریشن میمبر ری سٹین اگر اس کے لاب بیم کو ایسے کمپریشن کمپریشن میمبر نہیں کمپریشن فلینج گلت لگ دیا تو کمپریشن فلینج کو بھی جکڑ رہا ہے اور اس کو لیٹرل بکلے ہونے سے روک رہے بیم میں کمپریشن والے حصے میں بکلنگ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں لیٹرل بکلنگ اس کو روک دیا تو بولیں گے لیٹرل ری سٹین تو اگر یہ تین بات ہیں سیمپلی سپورٹ بیم ہے اور کمپریشن فلینج کو بکلنگ نہیں ہونے دے رہے تو کو ای ببکلنگ ہونے سپورٹ شکریہ تو پھر نارمل کنڈیشن جس میں یہی کا یہ لکھا ہے کمپریشن فلینز کو لیٹرلی ریسٹینڈ کیا وہی بات پھر سے لکھی ہے تو جتی بھی سپان کی لہنت ہے وہی اپن کو ایفیکٹیو لیندھ لینا ہے ماللہ رہا ہے سپان کی پیٹل ایلز اپن ڈینوٹ کر رہا ہے تو وہی اس کی ایفیکٹیو لیندھ ہو جائے گی میں نے دیکھا پہلے جتے بھی سوال آیا ہے ایکزام میں قرآنیں 2017-18 کے پیپر سولا گئے اس میں یہی کنڈیشن میں سب اپنا چل رہا ہے باقی بھی دیکھ لو کیونکہ اپجیکٹیو میں نہ آ جائے اب اگر اس کے انڈ پارشیل ہی سٹینڈ ہے یہ پارشیل شب دے ہیں تو وہ 0.85 گونہ L لینا ہے اور اگر یہ میں بھول گیا ہے انریسٹینڈ ہے یہ انریسٹینڈ ہے یہ انریسٹینڈ ہے مطلب بلکل روک نہیں ہے اگر کمپریشن فلینج میں تو لیندھ اتنی رہ گی جتنا اس پانے پارشیل ہی روک ہے تو لیندھ پوائنٹ اٹھ پائے گیا اور اگر پوری طرح سے روک ہے پوری فلی ری سٹینڈ تو پھر 0.7 گونہ یا اس پرکار کے اپنے کنڈیشنز ری سٹینڈ ہے یا نہیں ہے مالا ایک طرح سے فکس فکس کنڈیشن ہے تو یاد ہوگا کولنم میں بھی کچھ ایسا ہی فارمولر رہتا ہے ان سب کو 20% بڑھا دینا ہے اگر طورشن کے اگنسٹ ری سٹینڈ نہیں ہے بیم تو اگنسٹ ری سٹینڈ اگنسٹ طورشن طورشن کے لئے ری سٹینڈ ہونا نہیں ہے طورشن کیا کہنس تو ان سب ویلیو کو 20% بڑھا دینا ہے ہو سکتا یہ اپجیکٹیو میں پوچھ لیں یاد رکھنے لگ بات تو یہ سمپلی سپورڈ بیم کی اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں سمپلی سپورڈ بیم ہے طورشن کے اگنسٹ ری سٹینڈ ہے گھومنے نہیں دے رہے بیم تو اپن اور نورملی ایسا اپن کرتے ہوں گے اپن اپن تو نہیں کرتے اپن نے کبھی بیم ایکچولی میں گھروں میں بنائی نہیں ہے پر اپن مان کے چلو یہ نورمل کنڈیسن ہے اس کو اینڈ میں اگر کس رکھا ہے دھنگ سے تو وہ نہیں گھوم گی نا اس کو گھومنے تھوڑی دیں گے اپن تو اگر دونوں end simply supported ہیں تو length اتنی ہے جتنا span ہے partial fix type ہے تو 85% ہے capital L کے اور اگر دونوں طرف fix ہے fix ہے مطلب ہے تو simply support لیکن compression flange fix ہے compression flange کو buckling نہیں دے رہے اپن تو 0.7 L ہو گیا یہ ہو گیا simply support beam کے لیے ایسے cantilever کے لیے چلو میں بار بار اتنی لکھ رہا ہوں handwriting بھی صحیح نہیں آرہی آج میں اس میں بتا دیتا ہوں direct cantilever beam کے لیے دیکھو اگر cantilever beam کی باہر نکلی ہوئی لمبا ہے capital L تو دیکھو کیا کیا لکھا لیے تو 85% L لینا ہے support میں اگر built-in ہے یہ دیکھو ایسا کیوں لگا ہے یہ tors اگر built-in support ہے چلو نیچے آلے پہ آتے built-in support ہے restrain against torsion at the end by cross member جو support fix ہے اگر وہاں پہ built-in ہے تو وہ پہ torsion against restrain ہے نیچے والے میں وہ support fix support cantilever کا وہ fix ہے لیکن جو free end ہے وہاں پہ بھی اس میں کچھ ایسی ویبستہ کریں کہ torsion against restrain کر دیا ہے تو 75 times L لینا ہے پھر built-in at support restrain against lateral deflection and torsion اب اس میں کیا ہوا ہے ایک طرف تو fix ہے دوسری طرف جو free حصہ ہے اس کو گھومنے بھی نہیں دے رہے اور lateral deflection بھی نہیں آنے دے رہے مطل lateral buckling against بھی اس کو save کر دیا وہ کیسے کیا ہے بھائی continuous cross member over several beams کئی beam وں کے اوپر cross member لگا کے save کیا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے اب اتما tension لو تو یہ 0.5 L لینا ہے حالان کی cantilever کے میں نے دیکھا ابھی تک سوال آئے نہیں ہے بس ایک پڑھ دو کبھی exam میں objective میں پوچھ لیں continuous اور unrest end against torsion add the support end free at end یہ سب سے بیکار condition ہے beam کے لیے ایک end تو پورا free ہے اوپر سے جہاں سے وہ continuous beam کی طرح آ رہی ہے تو torsion کے against بھی اگر safe نہیں یہ support پہ تو 3 منا L لینا ہے اس کے ویسے ہوگا کیا allowable stress بہت کم آئی گی اس کے ویسے section heavy design ہوگا تو تھوڑا safe رہے گا partially restrand 2 L fully restrand torsion کے against L تو یہ یاد رکھنے کے لیے چیزیں objective میں آ سکتا ہے اس کے بعد beam میں آگے بڑھیں second مدہ ہے جیسے bending moment کے لیے چیک کیا ایسے design کیا ایسے design for shear force shear force کتنا نکالیں گے اس کے اگنس چیک کریں گے سیف ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے تو میں بتا دوں shear force maximum کہا پہ آئے گا support پہ آتا ہے یادی ہوگا اتنا تو تمہیں اب یہ بھی objective میں سوال آتا ہے maximum shear force کہا آئے گا center beam پہ support پہ تو support پہ آئے گا باقی 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 دو option بھی کچھ دے سکتے ہیں وہ تو ڈاو ڈاو وی جیسے ہم نکالتے ہیں rcc کی beam میں تو کیسے نکالتے ہیں جو بھی shear force ہے بٹا depth of beam اور breadth of beam اب اس میں آئی section ہے تو breadth of beam کی جگہ اپن thickness of web کا term use کریں گے b کی جگہ t w اگر rcc کی beam ہوتی تو یہاں پہ b آجاتا b for birth day اب جیسے tau c max نکالتے ہیں کہ سب سے ادھک allowable stress کتنی ہے beam shear کی وجہ سے اس میں بھی نکال سکتے allowable v and shear وہ کتہ لینا ہے 0.45 f y تو اس سے ادھک نہیں آنی چاہیے یہ یہ ادھک ہونا چاہیے یہ کم ہونا چاہیے allowable stress زیادہ ہونا چاہیے کتنی stress actual میں آ رہی ہے لوڑ کی ویسے وہ کم ہونا چاہیے simple ہے دھیان رکھنا لی بات رکھنا ہے یہ تھوڑا سا سنسودن ہے یہ ان جنرل سٹیل کی میکزیمم اسٹریس ہے اپن جب ڈیزائن کریں گے تو اس کو پوائنٹ فور افوائی لیں گے یہ نہیں لے پوائنٹ فور افوائی زادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ڈیفلیکشن کے لئے چیک کریں گے چیک پور ڈیفلیکشن اگر ایل ہے لمبائی بیم کی تو ایل بٹھا تین سو پچیس سے ادھک ڈیفلیکشن بیم کا نہیں آنا چاہیے اگر اس چاہتا ڈیفلیکشن آرہا ہے ملکہ بیم میں ایسے کر کے جھول آرہا ہے تو ایسے کر کے جھول آئے گا بیم میں تو دکت کیا ہوتی ہے اگر اس کے اوپر فرش لگا ہوا ہے تو فرش ٹوڑ جائے گا فرش میں دھرارے آئیں گے اگر فرش میں پانی گر رہا ہے تو پانی دھراروں میں آ جائے گا بیم کے اوپر جو فرش ٹکا ہوا ہے وہ فرش جھول کھانے کی ویسے کیا ہوتا ہے دھرارے آنے کی ویسے کیا ہوتا ہے بھلیں وہ بیم گرے نہیں وہ فرش بھلیں گرے نہیں وہ دکھنے میں اچھا نہیں لگتا بلکل بھی تو اس کی وجہ سے یہ لیمٹ دی ہوئی ہے ڈیپلیکشن نکالنے کا فورملہ دیا ہوا ہے K بنا W L Q by EI یہ K نربر کرتا ہے کہ بین کیسی ہے اس پر اوپر کیسا لوڑے سب سے نارمل کے جس کے سوال ہر بار آ رہا ہے اگر یہ ہے تو یہ UDL کی ویلیو اگر W دے رکھی چھوٹا W ہے کلو نیوٹن پر تیم میٹر تو یہاں LQ کی جگہ L4 آئے گا اور K کی جگہ آئے گا 5 بٹا 384 یہ یاد رکھنے کا ہے ہو سکتا ہے یہ چیز objective میں پوچھ لیں کیسا سوال آیا objective میں ہو سکتا ہے یہ diagram دے دیں یہ نہیں دیں گے وہ بولیں کہ اگر یہ اس میں L کی پاور 4 آئے گی UDL کے کیس میں L کی پاور 4 ہو جاتی ہے تو اس کا فرمولا یہ بن جائے گا تو سکتا اس میں یہاں پر K رکھ دیں گے اور پوچھیں گے بتاو K کی ویلیو کیا ہوگی بھی ایسی چیز کے لیے تو 5 بھائی 34 یاد رکھنا ہے اگر بیچوں بیچ لوڈ لگ رہا ہے پوائنٹ لوڈ لگ رہا ہے بیچوں بیچ اگر بیچوں بیچ اگر بیچوں بیچ ہوسٹ ہے نہ یہ K کی ویلیو دیکھو اور ڈ م اور کینٹی لیور کا اور دیکھ لو کینٹی لیور ہے یہ ڈبل ها ہے کلو نیوٹن پر میٹر تو Phr K کی ویلیو ہو جائے گی ایک بٹا آٹھ تو یہ ہو جائے گا ایک بٹا آٹھ اور چھوٹا و لگ رہا ہے اور ایک اور دیکھ لو آخری آخری میں و لگ رہا ہے تو پر یہ ایک بٹا تین کی ایک کی ویلیو ایک بٹا تین تو فرمولا بن جائے گا ایک بٹا تین بس یہ چار کم سے کم جرور یاد رکھنا یو ڈیل ہے پورے میں تو پانچ بات تین سو چوراسی بیچ میں لوڑے تو ایک بٹا اٹھالیس پھر یہ کینٹی لیور کے ہیں ایک بٹا آٹھ اور ایک بٹا تین اس کے لیوہ بھی اور کنڈیسن منتی ہیں اس کے لیے رہن دو ہے ایک چلو ایک فکس سپورٹ کے لیے اور بتا دیتا ہوں اس میں اگر پورے میں یو ڈیل لگائیں یا سینٹر پہ لوڑ لگائیں اس کے لیے یاد رکھنا بہت آسان ہے اگر سمپلی سپورٹ پہ یو ڈیل کا یاد ہے تو سمپلی سپورٹ بھیم ہوتی اور یو ڈیل ہے تو کتنا تھا پانچ بائے تین سو چوراسی نا تو ادھر پانچ بائے تین سو چوراسی کی بجائے رکھ دو ایک بٹا تین سو چوراسی کی سمپل سینٹر پہ ڈیفلیکشن نکال رہا ہے تو ہے یہ تو بن جائے گا آج کی جگہ ایک بٹا تین سو چوراسی چھوٹا ڈبلو ایل کی پار پور ہے اپنے کی یو ڈیل ہے بٹا یہ ہے اس میں وہاں ایک بٹا 48 تھا اگر سمپلی سپورٹ بھیم ہوتا تو تو یہاں ہو جائے گا ایک بٹا ایک سو بھان نو ملا کتنا گنا ہو گیا کلکولیٹر سے نکال لیتا ہے چار گنا کم ایک بٹا 48 ہے یہ ایک چلی کیا ہے ایک بٹا 48 گنا ایک بٹا 4 ہے چار گنا کم یہاں پانچ گنا کم وہ پانچ بٹا تین سو چوراسی تھا تو ایک بٹا تین سو چوراسی ہو گیا پانچ گنا کم ہو گیا یہ چار گنا اور کم ہو گیا تو یہ بن جائے گا ایک بٹا ایک سو بان نو اب یہ کیپٹل ڈبلو ہے ل کی پاور تھری ہے ای آئی تو ایسے کر کر کے ڈیفلیکشن نکالنا ہے اس کی ویلیو ادھکتم کتی ہے ل بٹا تین سو پچھس یہ سوال آ سکتا ہے میکزیمم کتا آلاوڈ ہے ڈیفلیکشن ایل بٹا تین سو پچھس یہ یاد رکھنا آئی ہے اوبجیکٹیو میں آ سکتا اب اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں یہ تیسرا پوائنٹ تھا چوتھا پوائنٹ ایک چیک لگاتے ہیں ویب کرپلنگ اور ویب بکلنگ جیسا کہ تم لوگ جانتے ہی ہو کہ اگر یہ آئی سیکشن ہیں تو اس کو بولتے ہیں ویب اور اس کو بولتے ہیں فلینج اس کو بھی بولتے ہیں فلینج یہ ویب ویب سائٹ جیسا ویب انہاکہ اس کا ویب سائٹ سے سممند نہیں ہے پر نام یاد رکھنے کے لیے یہ ہے ویب کمر اور یہ اس کے پنگ فلینج تو اگر بہت ادھک لوڈ اس کے اوپر لگ رہا ہے میں یہاں پھر سے ڈائیگرام مناتا ہوں اگر اسے بہت ادھک لوڈ لگ رہا ہے تو یہ بھی تو بکل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نا تو اس کے لیے ویب بکلنگ کا چیک لگے گا کرپلنگ مطلب ویب ٹوٹ جائے جیسے کولم کولم دو طریقے سے فیل ہوتا تھا ایک تو کولم کرپل ہو جائے ملو ٹوڑیا اور دوسرا کولم بکل ہو جائے یا ہنے مڑ جائے تو وہی چیز ویب کے لیے بھی چیک کرنی ہے تو ویب کا سلینڈرنیس ریشو نکال سکتے ہو کیا اگر مان لو ڈیپ تو ویب ہے یہ اور بٹا تھکنیس ویب نکال دوں میں یہ موٹا ہی اور یہ ہو گیا ڈیپ تو تو یہ بھی ایک سلینڈرنیس ریشو ملیا ملیا اس کی وجہ سے ہم چیک کریں گے کیا ہے سب سے مینچ تو یہ یہ چیک تب لگانا ہے ایک تو بیم میں کہیں ایسا کنسنٹریٹڈ لوڈ ہے تو وہاں پہ چیک لگانا ہے اگر یو ڈیل ہے تو بیم کے بیچ میں تو کہیں چیک نہیں لگا اس کے بات دوسرا دوسری بات یہ چیک رییکشن پہ بھی لگتا ہے یہاں سے بھی اپورٹ پھورس آ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ کنڈیشن بن سکتی تو اگر یو ڈیل ہے تو کیون رییکشن پہ وہ چیک لگانا ہے لیکن اگر کونسنٹریٹیٹڈ اس کے لئے چیک لگانے کا میں بتا دیتا ہوں یہ جو اپن نے اس کا لیمڈا نکال لیا یہ ویب کا لیمڈا لیمڈا نے نکال لیا اس ویب کے لیمڈا کی وجہ سے بھی اپن ایک سگما اللہ ایب کمپریشن اسٹریس نکال سکتے بلکل نکال سکتے تو ایسا ہے اگر ایریا کا گناہ کر دیں گے تو اپن کو مل جائے گی کیا اللہ ویب کمپریشن پھورس بہت لوڈ سے کم ہونا چاہیے جو اس کے اوپر لگ رہا ہے جیسے ریاکشن کے لئے اپن کلکولیٹ کر دیکھتے ہیں یہ بیم ہے یہ 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 پر ٹکی ہوئی ہے ٹھیک گناہ ایک تو تھکنیس ہو جائے گی تو تھکنیس اس میں ویب کی ہوتی گناہ اب اس کی یہ لمبائی کیا لوگ ہے اب تو اس کی چوڑائی ہو گئی یہ سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں اگر بیم کو تو ایسے دکھ رہی ہے تو اپن اس کی چوڑائی کیسے دیکھیں گے یہاں پر رییکشن کا پرواب کہاں تک ہے تو اپن مانتے ہیں ایسے ایسے لوڑ کا پرواب جا رہا ہے اور یہ نیوٹر لیکس ہے تو اپن اس دوری کو بی مان لیتے ہیں اس کا یہاں پہ گڑا کل ہے تو ایسا ہے یہ و کے برابر آ جائے تو چل جائے گا یا رییکشن کے برابر آ جائے تو چل جائے گا و یا آ کومہ مان دیا میں نے یہ بی کیسے نکلے گا وہ میں بتا دیتا ہوں اگر یہ بی میں خوڑا بڑے ڈائیگرام سے بتا کومہ میں اور یہ اس کے نیچے سپورٹ ہے سپورٹ مان لو اے لمبائی کا ہے سپورٹ کی لمبائی مان لو اے ہے وہ اس پرکار سے یہ پہنچ رہا ہے لوڈ کا پراب جو 45 ڈگری کا ہے تو ہم نیوٹر ایکس جو کی اس کے سینٹر سے پاس ہو رہی ہے وہ پہ دیکھیں گے یہ دوری کتنی ہے تو یہ دوری کتنی ہے ایک تو یہ ہو گیا اے جو کی اس کے برابر یہ دوسرا حصہ یہ اور اپنے کو اس میں جوڑنا ہے تو اپنے کو پوری مل جائے اگر یہ depth ہے d تو یہ حصہ آتا ہے d by two simple تو ایسا کر کے آپ کو b مل گیا یہا سے یہا تک کا تو یہ چیک بھی اپن تب ہی لگا پائیں گے جب اپنے کو سوال میں ایسا دیا ہو کہ بیم جہاں پہ ٹکی سپورٹ پہ اس کی چوڑائی کتھی سپورٹ کی تو یہ بیئرنگ کا چیک لگا دیا اپن ہے اب ویب کرپلنگ کا لگاتے ہیں اب ویب کرپلنگ بٹا ویب کی تھکنیس یہ ہی ہے ا پلس 2 ایس ٹو روٹ تھری یہ زیادہ نہیں ہونا چاہی سگم پی سے اس کے لاب جہاں پہ ریاکشن ہے وہاں پہ آر بٹا ٹی ڈو ا پلس سڈو روٹ تھری یہ زیادہ نہیں ہونا یہ سگم پی سے دیکھو دونوں میں زیادہ انتر نہیں ہے صرف و اور رکھ ہے یہ formula وہاں کیوں کرنا جہاں لوڈ لگ رہا ہے و جہاں پہ ریاکشن لگ رکھ رکھ تو دیکھو باقی کوئی انتر نہیں ہے اتصال پٹن نہیں ہوتا اب کتنی ہے یہ تمہیں پتہ ہی یہ اس کو کیا بولیں گے بیرنگ لیند کتی لمبائی پر سپورٹ پر وہ بیر کر رہا ہے بیم کولنگ کو اگر یہ بہت کم لمبائی رہے گی تو بہت کم بہت کم جگہ پر بہت ادھق لوڈ آئے گا وہ صحیح نہیں رہتا ہے تو یہ بیر لیند بھی تھوڑی ٹھیک 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 رکھنی پڑتی ہے ایسا نہیں کر سکتے بلکل ہی ایک دو سینٹی میٹر دی دی تو وہاں پہ سٹرس وہ تدک ہو جائیں گی اب بچ آئے ایچ ٹو ایچ ٹو کیا ہے میں لے لے دیتا ہوں ایچ ٹو بس ایک الگ چیز ہے تو اس کو میں کو سمجھانا پڑے گا کچھ ایسا فلینج رہتا ہے ہمیں چکر چکر بنا دیتے ہیں پر دیکھنا ہمیں جیسے کرو بنے رہتے ہیں تو یہ جو روٹ لکھا ہے نی ڈیپٹ اوپ روٹ یہ جہاں پہ اس کا یہ ختم ہو رہا ہے اس سا گولا کا ہے وہاں سے لے کے یہ دوری ہے ایڈس ٹو ٹھیک ہے پیور ویب ہٹا دو جہاں سے ویب میں یہ گھمام آنا شروع ہوتا ہے یہ وہاں سے تو یہ فلینج کی چوڑا ہی ہے ایک طرح سے پر یہ تھکنس آف لینج سے تھوڑا جیادہ آتا ہے تھکنس آف لینج کے اول اتتا رہے گا تو یہ بھی کیا تھوڑا سا اس میں سلوپ رہتا ہے اپن چوکر چوکر بنا دیتے ہیں پر ایکچول یہ گولا آپ کو سوال سوال کر کے دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی